پیارے طلبائے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کا سبق نمبر دو صفحہ نمبر سات پڑھائیں گے آئیے پڑھئے سب سے پہلے دیا ہے او یہ ضمیریں ہیں انہیں بہت دھیان سے پڑھنا او مانے وہ آہاں مانا وہ سب تو مانے تو شما مانے تم سب من مانے میں ما مانے ہم خود مانے آپ خیش مانے اپنا یہ بات آپ ذہن نشی رکھیں کہ او جب کلمے کے شروع میں آتا ہے تب تو اس کا مانا وہ لگتا وہ اور اگر یہ کلمے کے بیچ میں آ جائے مضافلے بن جائے تو اس کا مانا لگتا ہے اس کا اس کی ٹھیک اسی طرح آہاں اس کا مانا وہ سب ہے لیکن جب یہ کلمے کے آخر میں یا بیچ میں آ جائے مضافلے بن جائے تو اس کا مانا لگتا ہے ان کا ان کی تو یہ جب شروع میں ہوگا تو تو اس کا مانا تو ہوگا لیکن یہ بات میں آ جائے یا بیچ میں آ جائے تو اس کا مانا تیرا تیری بھی لگ سکتا ہے اسی طرح شما اس کا مانا ہے تم لیکن یہ کلمے میں آ جائے ترکیم میں آ جائے تو اس کا معنی تمہارا تمہاری ہوگا من کلمے کی ابتدام میں ہو تو اس کا معنی میں ہے اور اگر بیچ میں یہ آخر میں آ جائے تو اس کا معنی میرا میری اسی طرح ما اس کا معنی ہم ہے اگر کلمے کے اسٹارٹنگ میں ہو شروع میں ہو لیکن اگر یہ کلمے کے آخر میں یہ بیچ میں آ جائے تو اس کا معنی ہمارا اور ہماری لگتا ہے اسی طرح خود اس کا معنی آپ آپ کا آپ کی خیش اپنا اپنی یہ معنی آتے ہیں پیدائش او اس کی پیدائش وفات آہاں ان کی وفات دیکھو او کا معنی وہ تھا لیکن یہاں کی لگایا اس کا آہاں کا معنی وہ تھا لیکن معنی کی لگایا ان کی پیدائش او اس کی پیدائش وفات آہاں ان لوگوں کی موت نماز تیری نماز حج شما تمہارا حج یا تم سم لوگوں کا حج روزہ من میرا روزہ رسول ما ہمارے رسول وقت خود آپ کا وقت راہ خیش اپنا راستہ مضافلے کے ترقیبوں یہ ہوتا ہے کہ کاکی کے راری رے نانی نے بیچ میں آتا ہے جیسا اس کی اس کا اس کی اس کا آپ کا اپنا میرا ہمارا راری رکاکی کے نانی نے یہ مضافلے کے بیچ میں معنی میں آتا ہے پیسر معنی بیٹا پیدر معنی باپ دختر معنی بیٹی ماں در معنی ماں برادر معنی بھائی خوہر معنی بہن عم معنی چچا عمہ معنی پھوپی خال معنی مامو خالہ معنی ماں کی بہن یعنی خالہ زن معنی عورت شوہر معنی خاوند ٹھیک پیسر من میرا بیٹا پیدر ماں ہمارے باپ دختر تو تیری بیٹی مادر شما تمہاری ماں برادر من میرا بھائی خوہر آنہاں ان کی بہن زن او اس کی بیوی شوہر آنہ اس کا خاوند خالے تو تیرا مامو خالے شما تمہاری خالہ عم من میرا چچا عم مام ہماری پھوپی ٹھیک گندم مانے گیا ہوں جو مانے جو نان مانے روٹی آش مانے آٹا بیضہ مانے انڈا کباب مانے کباب گوشت مانے گوشت شیر مانے دودھ بز مانے بکری گاؤ مانے گائے اسپ مانے گھوڑا مرغ مانے پرندہ آہ مانے ہرن ہمارے ہاں ہیرن کہتے ہیں ہیرن نہیں کہنا چاہیے لفظ ہے ہرن سگ مانے کتہ گربہ مانے بلی نانے گندم گہوں کی روٹی آش جو جو کا آٹا بیضہ مرغ پرندے کانڈا گوشت بز بکری بکری شیر گاؤ گائے کا دودھ کباب آہو ہرن کے کباب ہرن کے کباب اسپ احمد احمد کا گھوڑا خر عیسی عیسی کا گدھا سگ او اس کا کتہ گربہ تو تیری ملی امید کے سبق بہت آسانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ